امید کرتی ہوں سب خیر خیرے سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں آج میں جو نئی ریسپی لے کر آئی ہوں اس کا نام ہے پکوڑے والی کڑی جو کہ آسانی سے کیسے تیار ہوتی ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اس کے لیے سب سے پہلے میں نے لیا ہے ایک چمچ گھی جسے میں گرم کر لوں گی گھی گرم ہوتے ہی میں اس میں چند پرتے کڑی پرتے کی ڈال دوں گی اور اسے کچھ دے کی ڈال دوں گی ساتھ ہی میں اس میں یہ تھوڑی سی پیاز ہے جو میں اس میں ڈال دوں گی ایک چھوٹی پیاز میں نے لی ہے یہ ہم کڑھی کے لیے مسارہ تیار کر رہے ہیں جس کے لیے میں نے یہ چھوٹی سی پیاز بھی ہے اور ان کو ہلک سا برام ہونے کا انتظار کروں گی میں پیاز کو ہلک سا برام ہوتے ہی میں یہ مسارہ اس میں ایٹ کر دوں گی جس میں میں نے لیا ہے دو ٹیبل سپن لہسن کسا ہوا ایک ٹیبل سپن عدرت اور دیڑ ٹیبل سپن میں نے چھوٹی والی ہری میرچوں کا پیسٹ بنا کر یہ سب اس میں ڈال دیا ہے ہری میرچوں کا پیسٹ میں نے اس لیے لیا ہے کہ میں اس پڑھی میں لال میرچوں کا کہیں بھی استعمال نہیں کروں گی سوکھے مساروں میں میں سب سے پہلے لوں گی یہ نمک جو کہ میں نے ایک ٹیبل سپن لیا ہے اس کے ساتھ ہی میں اس میں ایک ٹیبل سپن ہلدی کے شامل کروں گی ہلدی اس میں تھوڑی زیادہ ہی جائے گی یہ آدھا ٹیسپون دھنیے کا ہے جو پولر ہے یہ بھی میں اسے ملال دیا ہے اب میں اس مسارے کو اچھی طرح سے بھون لوں گی اور اب میں آپ کو دہی اور بیسن کا جو مکچل بناوں گی وہ بتاواتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین میں نے آدھا کلو دہی لیا اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کر میں نے اس کو پتلا کر لیا اب میں اس میں یہ ایک کٹوری ڈیسن ہے جو میں اس میں ایٹ کر دوں گی اور اچھی طرح سے ہل کر لوں گی یہ دیکھیں ناظرین میں نے پورا ایک جگ پانی اس میں لے لیا ہے دہی جتنا زیادہ کٹا ہوگا ہماری کڑی اچھی بنے گی تو اس لئے آپ تھٹا دہی ہی استعمال کریں آپ میں یہ بیٹر اس مسالے میں ایٹ کر دوں گی یہ دیکھیں ناظرین ہمارا مسالہ اچھی طرح سے پک چکا ہے اب میں اس میں یہ دہی اور بیسن والا مکچر اس میں ڈال دوں گی اس کو ہلاتے لئے میں اس میں سارے بیٹر ڈال دوں گی یہ دہی جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے دھر میں ہی جمایا تھا اس لئے اتنا مکھن یہ نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں ناظرین ہماری کڑھی میں اوبار آنے لگ گیا ہے لیکن یہ مجھے بہت زیادہ گاڑھی لگ رہی ہے تو میں تھوڑا سا اس میں پانی اور ڈال دوں گی کیونکہ کڑھی کو ہمیں تقریباً 40 سے 45 میر پکانا بھی ہے دھیمی آج کر کے تو اس میں پانی چاہیے یہ دیکھیں ناظرین کڑھی میں اوبار آ چکا ہے اب میں اسے دھیمی آج پر ڈھک کر 40 سے 45 میر پکانا لوں گی تاکہ بیشن کچھا نہ رہے اور اب میں پکوڑوں کی تیاری کروں گی اور اس کے لئے بیٹر تیار کروں گی جو میں آپ کو دکھاتی ہوں پکوڑوں کی لئے سب سے پہلے میں نے لیا ہے پودینہ جو کہ آدھی گڑھی ہے حردنیا جو کہ ایک گڑھی ہے پالک جو میں نے ایک پاو مانگوائی تھی دھو کر میں نے اس کو ساپ کر لیا اور بارک کٹ کر لیا اب میں اس میں ڈالوں گی یہ چار ہری میچے کٹی ہوئی اس کے بعد میں ڈالوں گی یہ پیاز جو کہ میں نے چھے سے ساٹھ عدد لی ہیں اور ان کو اس طرح سے کٹ کر لیا ہے اب میں اس میں ڈالوں گی یہ سوکھے مسالے ایک ٹی سپون میں نے لیا ہے چار کا مسالہ ایک ٹی سپون لال میچ پاوڈر دو ٹی سپون کٹیوی لال میچ ایک چوہتائی چمچ میں نے لیا ہے یہ کالی میچ کا پاوڈر دو ٹیبل سپون میں نے لیا ہے کٹے ہوئے دھنیے اور زیرے کا یہ سب میں نے اس میں ایٹ کر دیا ہے آخر میں میں ڈالوں گی یہ نمک جو کہ میں نے ایک ٹیبل سپون لیا ہے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یہ زیادہ لے سکتے ہیں اب آخر میں میں یہ بیسن ڈال دیتی ہوں جو کہ میں نے دو کپ لیا ہے یہ سارا میں اس میں ڈال دوں گی اور اب میں اس میں پانی ڈالتی جاؤں گی اور اسے مکس کر دوں گی اب میں یہ تیار کر کے آپ کو پکوڑے کرتے ہوئے ملتی ہوں نازدین ہمارا آئیل گرم ہو چکا ہے چلیں اس میں میں پکوڑے ڈالنے سکتی ہوں ملتی ہوں ملتی ہوں ملتی ہوں ملتی ہوں موسیقی موسیقی یہ دیکھیں ناظرین ہمارے پکوڑے بلکل تیار ہیں بس اسی طرح میں سارے پکوڑے تیار کر کے آگے کیا کرتی ہوں آپ سے دوبارہ ملتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین ہماری کڑی بلکل تیار ہے تقریباً میں نے اس کو ایک گھنٹا پکایا ہے اور اب میں اس میں یہ تیار کی ہوئے پکوڑے ڈال دوں گی اور اب تقریباً میں اسے ڈھک کر دس میٹ کے لیے پھر پکاؤں گی تاکہ یہ پکوڑے اس میں نرم ہو جائیں کڑی میں اور ان کا ٹیس بھی اس میں آ جائے اس کے ساتھ ہی میں خوشبو کے لیے یہ ہری میٹچے ہیں جو کہ میں نے چار پانچ گئی ہیں یہ بھی میں اسی میں ڈال دوں گی تاکہ یہ بھی اسی میں پک جائے اور ان کی خوشبو بھی اس میں آ جائے اب میں تقریباً دس میٹ کے لیے اس کو ڈھک کر پکاؤں گی اس کے بعد میں اس کا تڑکہ تیار کروں گی جو میں آپ کو دکھاؤں گی تڑکے کے لیے میں نے سب سے پہلے پرائی پین میں آدھا کپ گھی لے لیا ہے اور میں اسے تھوڑا سا گرم کر کے گھی گرم ہوتے ہی میں اس میں یہ چند پتے کڑی پتے کے لیے دوں گی اس کے ساتھ ہی میں یہ آگھا پیسپون سپیز بھی رہا ہے یہ ڈال دوں گی اور ساتھ میں ڈال دوں گی یہ تھے سے ساتھ ثابت لال میں یہ سارا تڑکہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اور اب ہماری پکوڑے والی کڑی تیار ہے اب میں اسے آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین ہماری پکوڑے والی کڑی بلکل تیار ہے اگر آپ کو پسند آتی ہے تو میرے چینل کو سسکرائب کیجئے گا میری ڈیش کو لائک کیجئے گا اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اگلی ریسیپی میں پھر ملوں گی آپ سے تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی